اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے میں ہوں زنیر اشرف اور آج میں آپ کا امتحان لینے کے لیے آیا ہوں میں بیسکلی بہت اچھی ویڈیوز لانے کی کوشش کرتا ہوں تو میں نے آج سوچا کہ بھئی میں چیک کروں میرے ویڈیوز دیکھنے والے دوستوں کا شوق اور کیسا شوق ہے کیا انہیں واقعی جانور کی پہچان ہے کیا انہیں واقعی پتہ ہے بکنیوں کی کیر کیسے کرتے ہیں تو سارا کچھ میں آپ سے پوچھوں گا اس ویڈیو میں تو ویڈیو پوری دیکھئے گا اس میں میں آپ سے دس سوالات پوچھوں گا اور آپ کو ان کے جوابات دینے ہوں گے ہر سوال کے دو اپشن ہوں گے آپ کو ان میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہوگا لیکن یہ بات ذہن میں رکھئے گا جس سوال کا آپ نے انتخاب کرنا ہے اس کا اپشن آپ کو انڈ تک یاد رہنا چاہیے بینکہ اس طرح آپ نے یاد رکھنا ہے کہ آپ نے ٹوٹل کتنے سوالوں کا اپشن ایک جواب دیا اور کتنے سوالوں کا اپشن بی جواب دیا تو پیارے دوستو ویڈیو کا رزلٹ آپ کو اینڈ میں خود بخود پتہ چل جائے گا صرف آپ نے یاد یہ رکھنا ہے کہ آپ نے کتنے سوالوں کے جواب اپشن ون دیا اور کتنے کے جواب اپشن ٹو دیا جہاں تک رزلٹ کی بات ہے تو جس کے پچاس نمبر ہوئے وہ تو ہوگا فیل جس کے ہوئے ساٹھ سے اسی نمبر وہ ہوگا اچھا شکین جس کو تھوڑا بہت کافی اچھا پتہ ہوگا جس کے نمبر ہوئے نبے سے لے کر سو تک وہ ہوگا بہترین شکین تو آج چل جائے گا پتہ آپ کتنے بڑے ہیں شکین تو چلے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں میرا جو پہلا سوال ہے اس میں آپ یہ بتائیے جو میں آپ کو بکری دکھا رہا ہوں یہ کون سی نسل ہے کیا یہ بیتل ہے یا دیرہ دین پناہ کی بکری ہے تو بتائیے اب آپ نے اس کا آنسر جواب ذہن میں رکھ لینا ہے کہ آپ نے سوال نمبر ایک کا جواب اپشن ون دیا یا ٹو یہ آپ کو انڈ میں کافی مددگار ہوگا سوال نمبر دو پاکستان میں کتنے نسل کی بکرییاں پائی جاتی ہیں بینکہ پاکستان میں بکریوں کی کتنی اقسام ہیں کیا وہ سینتیس ہیں یا ستائیس ہیں جواب ایک یا دو ایک یا دو جواب کرتے وقت آپ نے یہ ضروری یاد رکھنا ہے آپ نے کتنے سوالوں کے جواب ایک دیئے اور کتنے کے جواب دو دیئے یہ آپ کو انڈ میں مددگار ثابت ہوگا سوال نمبر تین کی طرف سوال نمبر تین یہ ہے کہ پاکستان میں گوشت کی پیداوار کے لیے کون سی بکریوں کی نسل بہترین ہے کیا وہ ٹیڑی بکرییاں ہیں یا بیتل بکرییاں سوالوں کے جواب آپ نے اس طرح یاد رکھنے ہیں کہ آپ نے کتنے سوالوں کے جواب ایک دیئے اور کتنے سوالوں کے جواب بی دیئے یا دو دیئے سوال نمبر تین یہ ہے کہ بکریوں کو سرسوں کا تیل کس موسم میں دینا چاہیے کیا وہ گرمی میں دینا چاہیے یا سردی میں دینا چاہیے تو پیارے دوستو ابھی تک ہو چکے ہیں چار سوال آپ نے ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ آپ نے کتنے سوالوں کا جواب اپشن ایک دیا اور کتنے سوالوں کا جواب اپشن دو دیا تو چلیں بڑھتے ہیں سوال نمبر چار کی جانب سوال نمبر چار یہ ہے کہ کیا ہر بیتل بکری چار کلے دو دے سکتی ہے آپ نے بتانا ہے کیا دے سکتی ہے یا نہیں دے سکتی اچھا پہرے بھائیوں میں سوال آپ سے معذر کرتا ہوں چار کر چکاں پانچ کر چکاں لیکن ان کی کاؤنٹنگ تھوڑی سی میسٹیک ہو چکی ہے مجھ سے تو میں ان کا ریزلٹ میں آپ کو ریزلٹ اسی طرح بتاؤں گا کہ آپ پانچ ہی کاؤنٹ کیجئے گا سوال نمبر چھے جو میرا ہے وہ یہ ہے کہ کیا آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں یا نہیں جواب ہاں یا نہ ضرور یاد رکھئے گا سوال نمبر سات جنتر کس موسم میں کاشت کیا جاتا ہے نمبر ون گرمی کے موسم میں یا سردی کے موسم میں سوال نمبر آٹھ یہ کس نسل کی بکری ہے اب آپ کے شوق اور آپ کی بکریوں کی پہچان کا امتحان ہے بتائیے یہ ناچی بکری ہے یا کموری بکری ہے سوال نمبر نو یہ کون سی نسل کا بکرا ہے بتائیے بتائیے کیا یہ مکھی چینہ ہے یا بچی نسل کا بکرا ہے تو جواب دیجئے سوال نمبر دس کیا بکریوں میں بھی مصنوعی نسل کشی اب کی جا سکتی ہے یا نہیں کی جا سکتی آنسر ایک ہاں یا نا بتائیے سوال نمبر گیارہ کیا بکریوں ریورد میں خوش رہتی ہیں یا فارم پہ آنسر ریورد میں یا فارم پہ جواب دیجئے مجھ پر تو بہت کومنٹ کرتے ہیں آج آپ کا امتحان ہے سوال نمبر گیارہ یہ سوال آپ کے شوق اور تجربے کو بتائے گا مجھے کافی میرے بھائی آپ سب میرے بھائی ہیں مجھے گائیڈ کرتے ہیں تو اس سوال کا جواب دے کر بھی مجھے گائیڈ کریں کیا بکریوں کو مارچ یا اپریل میں کراس کروانا چاہیے یا جون یا جولائی میں کراس کروانا چاہیے جواب مارچ یا اپریل دوسرا یا جون یا جولائی بتائیں اب سوال نمبر تیرہ عمومی طور پر بیتل بکرییاں زیادہ سے زیادہ کتنے بچے دیتی ہیں جواب تین بچے یا دو بچے تو پیارے دوستو آپ کا امتحان ختم ہوا اب وقت آ چکا ہے ریزلٹ کا اب مجھے بتائیں آپ نے کتنے سوالوں کے جواب اپشن ون دیئے اور کتنے سوالوں کے جواب اپشن ٹو دیئے میں بتاتا چلوں اپشن ون کے نمبر ہیں دس کتنے سوالوں کے جواب آپ نے اپشن ون دیئے ان کے نمبر ہیں دس اگر آپ نے کسی سوال کا جواب اپشن ٹو دیا تو آپ کے نمبر اس سوال اپشن ٹو کے زیرو ہیں تو بتائیں ٹوٹل نمبر کتنے ہوئے آپ کے مثال کے طور پر آپ نے دیئے ہیں پانچ سوالوں کے جواب اپشن ون تو پانچ سوالوں کے آپ کے بنے پچاس نمبر اور باقی پانچ کے دیئے ہیں اپنے اپشن ٹو تو آپ کے وہ بنے زیرو ٹوٹل آپ کے ٹیسٹ کے نمبر آئے پچاس اب چلیں جلدی کریں اپنے اپنے نمبر جتنے مارک صاحب کو ملے ہیں وہ کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کریں اور ویڈیو لائک کریں اگر اچھی لگی تو میرا چینل ضرور سبسکرائب کرنا